عوام میں گیدر سنگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہے کچھ لوگ اس کو گیدر کی ناف سمجھتے ہیں کچھ لوگ اسے سر کے بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں کچھ جوگی اس کو ایک ایسے گیدر کے سر پر نکلنے والے سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے جس کو تلاش کرنا بھی جوے شیر لانے سے کم نہیں گیدر سنگی کیا ہے؟ اس کے کیا حقائق ہیں؟ اس کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو دبانا مت پھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جاتی ہے اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی زیورات یا نگدی کے سیف میں گیدر سنگی رکھ دی جائے تو وہ مزید بڑھیں گی دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی گمشدہ مال مل جائے گا غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی لوٹری بانڈ جوا سٹا کاروبار میں کامیابی ہوگی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدر سنگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانتروں نے دریافت یا ایجاد کیا لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدر سنگی کا ذکر نہیں ملتا چونکہ اسے سندور میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندووں سے جوڑ دیا گیا در حقیقت گیدر سنگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے قدیم مصر میں گیدر کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا جس کا سر گیدر جیسا تھا اور باقی جسم انسان کا تھا آپ نے اکثر قدیم مصر کے احرام اور دوسرے قدیم امارات کی دیواروں پر منقشت شدہ تحریر اور شبیحات میں اس دیوتا کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی اس طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے مصری لوگ گیدر سنگی نکال کر ہنود کر لیتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے اسی طرح یہ رسم چلتی ہوئی ہندوستان اور تمام دنیا تک پہنچی زمانہ قدیم سے لوگ گیدر سنگیاں ہنود کر لیتے تھے راجہ مہراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب گیدر سو سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگ آتا ہے یا یہ کہ یہ سینگ صرف گیدروں کے سردار گیدر کے سر پر پایا جاتا ہے لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگوں سے خریدتے ہیں اور خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ حالت میں ہو اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبوں والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھ دیتے ہیں سندور وہی سرخ رنگ کا پاودر نمہ صفوف ہے جسے ہندو پتی اپنی پتنی کے مانگ میں لگاتا ہے سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے لوگ اس گیدر سنگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے اور اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں کیونکہ جوگی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی یا اس وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اصل میں گیدر سنگی واقعی گیدر کے سر یعنی کھوپڑی سے حاصل ہوتی ہے یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے سر سے کٹ کر الہدہ کر لیا جاتا ہے اس لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں حقیقت میں گیدر سنگی کینسر زدہ ٹیومر سیلز ہیں جو کہ گیدروں کے سر پر ایک بڑے دانے کی طرح اُبھر آتا ہے جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے گیدر کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کینسرز والے سیلز اس سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدر سنگی بڑھ رہی ہے نمبر دو اس کے بڑھنے کی دوسری وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروت کا جاری رہنا یا ان کے تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے یہ سب کینسرزز والے سیلز کو سندھور میں ہنود کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ناظرین اگر کسی کے پاس اس کے سائز کے بڑھنے کی کوئی اور وجہ ہو تو وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائے ناظرین کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدر سنگی کے نام پر چونہ لگا جاتے ہیں اور ان سے ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں اور کچھ ناہل تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر یہ گیدر سنگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدر سنگی اتنی ہی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے سوچنے کی بات ہے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی